ڈر بگوڑا لانتیزان ناظرین زمان پاکے باہر موجود ہیں اور یہاں پہ وقلہ برادری پہ عمران خان کے شانہ بشانہ گھریئے ان سے بات چیز کرتے ہیں اسلام علیکم جیب علیکم سلام سر یہ کس چیز کو برابہ دے رہے ہیں ریاست اقلاق لوگ ڈنڈے لے کے گھڑے میں آپ تو قانون میرے سے بہتر جانتے ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں جیب دیکھیں دراصل بات یہ ہے ورنٹ گرفتاری جاری ہوئے نا تو اس کی تمیل ایسے ہوتی ہے پاکستان کا کون سا قانون کہتا ہے کہ رینجر کو بلاو تمیل کرو برابر کا انصاف کریں بلائیں رانہ سناولہ کو بھی بلائیں پچاس روپے کا سٹام پیپر دے کے باہر بیٹھا ہوئے اس کو کیوں نہیں بلاتے مرانہ کب کہہ رہے ہیں میں نہیں آزر ہوں گا وہ تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تو ہے ہی چور ہم کیوں چور سے مقابلہ کریں بلکل ٹھیک ہے ہم چور سے مقابلہ نہیں کر رہے کون سی طریقہ ہے جو مرانہ نے مس کی ہے کس مقدمے میں وہ بگڑے ہوئے ہیں ان کی جان کو تھریٹ ہے ٹھیک وہ کہتا ہے ویڈیو لنک پہ بیان لیں کیوں نہیں لیتے یہ وہ کہتا ہے میں آنے کو تیار ہوں کیوں نہیں آتے وہ بتائے کہ آپ نے یہاں پہ آکے بیان دینا ہے یا آپ نے ویڈیو لنک کو بیان دینا ہے دیکھیں نا ہونا تو بیان نہیں ہے نا ٹھیک یہ طریقہ ہے پاکستان کو مقبوضہ بنایا ہوا ہے لاہور کو مقبوضہ بنایا ہوا ہے ساری دنیا کے اندر جیگنس ہی ہو رہی ہے فنڈامیٹر رائٹ ہے اس کا میں نے یہاں پہ کل میں تقریبا ارسٹ وارنٹ تو تھے ہی نہیں وہ تو صرف تلبی کے نوٹس تھے کہ آپ نے اٹھارہ تاریخ کو پیش ہونے اگر ہاں سا پتہ وارنٹ بھی جاری ہو گئے وارنٹ بھی جاری اگر ہوئے تھے تو ایک بات یہ دیکھیں ان لوگوں کے حلاف کتے وارنٹ ہے ایک لیڈر ہے اس کے لیے اس طرح کی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی کم تا کم بلکہ ہمارا جو بار کا صدر ہائی کورٹ بار کا صدر اس نے وہاں پہ اپنے بلکل انڈرٹیکنگ دیئے ہیں انڈرٹیکنگ دیئے ہیں کہ ہاں ساب انشاءاللہ پیش ہوں گے میں انڈرٹیکنگ دیتا ہوں اس سے بھر کے اور کیا ہے یہ تو یہ جسٹ میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں میں یہاں پہ کل بارہ پندرہ گھنٹے موجود تھا میں نے لے گا جو پنجاب پولیس کے اہلکار تھے نا وہ بڑے بے بے بس نظر آئے وہ کہتے تھے کہ ہم نہ تو ان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی عبام ہے ایک طرح سے پتھراؤ بھی ہو رہا ہے پیچھے سے آرڈر دی جا رہے ہیں شیلنگ بھی کریں آپ کو لگتا کہ پولیس کا جو یہ سیاسی استعمال ہے وہ چاہے خان صاحب کے دور میں ہو یا پی ڈی ایم کے دور میں ہو یہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے خان صاحب کے دور میں ہمانتے ہیں بھی ٹی ایل پی پہ غلط دور میں ایسی کوئی گنڈا کرتی نہیں ہوئی آن سب نے ان کو ریلیا میں نکالنے کی دو تین بار ریلیاں جو وہ جو تھا وہ ہمارا نہیں تھا وہ آپ بھی سمجھتے ہیں وہ پیچھے ہم آن سب کا آرڈر کوئی بھی نہیں یہ کہہ دیں پیچھے سے آرہے ہیں نہیں یہ کیسے کہتے ہیں کل تو ہیلیکوپٹر گھوم رہا تھا اور رانہ سناولہ اور وہ جو ہے یہ جو نانو ہے شیم فل عورت مریم نواز وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے واش کر رہی تھی زمان پارک میں پولیس والوں نے خود مجھے بتایا کل ہم لوگ ادھر آئے ہوئے تھے سارے راستے بند اور علاقے کے سارے لوگوں ان کو اتنا بھرا بھلا کہہ رہے تھے کہتے ہیں کہ کیا ہے ہان کو ایسے جیسے کوئی دہشتگرد ہو اس نے کیا ہے ایسا کام کر دیا ہے تمام تینوں وکلہ ہیں آہ یہ لاسوال ہے ایک سیاسی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے پاکستان کی اس کا لیڈر ہے اس کے ڈگنیٹی ہے وہ دالت میں پیش نہیں ہوگا نہیں ہان صاحب ہان صاحب کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ نہ گئے ہو وہ ہر دفعہ پیش بھی ہوئے ٹھیک ہے اور ہمیشہ چلے آخری سوال یہ ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر بینگا سیٹیزن ہو پاکستان مجھے کبھی بھی لگے کہ میرے ساتھ میرے ادارے زیادتی کر رہے ہیں تو میں ڈنڈا لے کے ادارے کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں قانون کیا گیا میری بات سنے کون ڈنڈا لے ہوں گے آپ مجھے یہ پتھڑ اور وہ پتھر لے کھڑے ہوئے ہیں مجھے دکھ ہو رہا تھا کسی ہو رہے ہیں آپ یہ سوچیں کسی ہو رہے ہیں یہی لگ رہے ہیں کسی زیادتی ہو رہی ہیں پاکستان کسی دیکھے نظر نہیں آیا شام کے سٹیٹ فائر دیکھیں کبھی ہم نے دیکھے ہم نے کھایا ہیں میں 25 مہین کو بھی وہاں تھا میں کسی دیکھوں جانے کسی الڈنے کی ہیں یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو طلب کیا جا رہا ہے یہ غیر نہیں ہے ڈیکلیریشن دے رہے ہیں رہنہ سلام اللہ کی بھی تو وہ ورنٹ ہے وہ کدھر ہے اس کو ایمپلیمنٹ کیوں نہیں کوئی جس نے گرنٹی دی ہوئی ہے جو ملزم بھاگا ہوئے ڈر بگوڑا لانتی انسان وہ وہاں پہ بیٹھا ہے پچاس روپے کا جو سٹام پیپر پر جس نے گرنٹی دیا اس کو وزیرا آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں پانچ سال سے ایک بندہ مفرور وہ ایر فورس کے جہاز پہ آتا ہے اور سیدھا وزیر خدانہ بن جاتا ہے مالی اتنی حد تک ہو رہی ہے پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ بتنام ہو کے رہے کہ یہاں پہ رول آف لا ہے ہی نہیں آپ لوگ تمام بڑے پڑے لکھے لوگ ہیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا ایک وقت خان صاحب بھی انہی طاقتوں کا حصہ نہیں تھے نو نوٹ اٹھال ان کو جس یہ کہا گیا کہ خان صاحب آپ جو ہے اپنی گورنمنٹ ہے ان کی پولیسیز کو چلاتے ہیں پچھلے ہاتھ آج سے نہیں پچھتر سالوں سے جو یہ کرتے آ رہے وہ ہی کرتے آ رہے ہیں سال میں آپ کو لگتا فرق ڈالتے خان صاحب کی سٹیٹمنٹ نہیں سنی باجوا آخری لمحے تک مجھے کہتا رہے خان صاحب ڈونٹ وری آئیم ویڈیو کیوں دی ایک سینشن خان صاحب کہتے ہیں وہ بلندر تھا وہ بلندر تھا کیوں نظر نہیں آپ بلندر پچھتر سال سے تھا انہوں نے بلندر کی ایک میں بتاتا ہوں آپ کو نام لینے کیا ایک اینج کشمیر کا اصل کیا ہے نہیں کیا اسلام آباد کو مقبوضہ بنایا اب لاہور کو مقبوضہ بنایا دنیا کے اندر فنڈامیٹر رائٹس کی پامالی آپ کو نظر نہیں آ رائٹس نہیں ہے کوئی آئین نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے دیکھیں پاکستان کا ایمیج انٹرنیشنل لیول پر ہائے کیا تھا اب کیا ہے پورے انٹرنیشنل لیول پر سب لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دہشتگرد ملک ہے یہ سب سے بری بات ہے کہ یہ پہلے بھی ذاتی مفاد مفاد کی حصولی کے لیے یہ دہشتگردی دکھا رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پر حریعت لینے کے لیے اور دوسرا یہ الیکشن جو ہے نا اس کو ملتوی کروانے کے لیے مجھے لاس یہ بتائیں کل جو یہاں پہ یہ اشتہال دروانے کے لیے پوری قوم کے سامنے لانت ہے اسی عورتوں پر کیسی عورتیں شرم گیا شیم 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 کل للکارتی ہیں جیسے وہ گنڈا پنجابی فلم کی ہیروینہ اور کسی کو قتل کرنے کی دمکی دینا اور قتل کرنا ایک برابر ہے کل رانہ سناولا نے کیا کہا کہ جی ہم اس کو اپنے چوڑ کے چھوڑیں گے ہم اس کو پکڑ کے چھوڑیں گے ہم یہ کریں گے اس کے باپ کا ملک ہے اس کے باپ کا ملک ہے انٹیریر منیسٹر آپ لوگ کو دمکیاں دے رہا ہے بھائی جان یہ سیدھی سیدھی یہ بتا دیں کہ کل جن لوگوں نے خان صاحب کو پروٹیک کی ہے کل جن لوگوں نے خان صاحب کو پروٹیک کی ہے یہاں پہ بہت سی ویڈیوز بنے ہیں فرض کریں جس طرح ہی خان صاحب پہ کیسز بنا رہے ہیں کل کو ان لوگوں پہ دہشت کے مقدمہ بنا دیتے ہیں کہ یہ ریاست کے سامنے کھڑے ہو رہے تھے اپنی فورسز کو کھا رہے تھے سر بنائے تو کیسز بن چکے ہیں ایک اور بنا لیں ہمیں تو کیا کریں دو اور بن گئے ہیں یاد رکھیے گیا اس ایف آئیار میں ہم صبح پکوڑے کھاتے ہیں ہمیں ہم ایسی ایف آئیار کو ردی کی ٹوکری میں پھینگ دیں ہمیں چیزوں کو کوئی بھی نہیں ہے آپ جھوٹی کریں سچی کریں پوری قوم کا بتا سچا گونا جھوٹا گونا ہے ہان صاحب کی جان کو بہت حطر ہے ای کورٹس بنی ہوئی ہیں ای کورٹس میں لوگ اپنی ایویڈنس ریکارڈ کرواتے ہیں تو اتنا بڑا لیڈر ہے اس کی جان کو حطرہ بھی ہے سب کو پتے ہیں نہ اس کو سکیورٹی دی ہوئی ہے اس کے ای کورٹس پر جو ہے آزری شکینی بنوانی چاہیے خان صاحب کی انا یا ای گو کو کیوں میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیوں یا اپنی اپنی انا کی ایک تسکین جا رہے ہیں میں بھی شاید آپ کا پاڑ رہا ہوں لیکن آپ کے ورڈزو ہیں نا چلی میں آپ جا جا میں یہ پوچھ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کیا اپنی انا کی تسکین جا رہے ہیں ملا کے یار یہ ایکویسٹک وار ہے ہی نہیں ہمیں خان کی سیکیورٹی چاہیے بس میں کہہ رہا ہوں کہ جب ای کورٹس موجود ہیں لنک کے ذریعے خطاب ہو سکتا ہے وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گرفتار کر کے پیش کرنا ہے کیا اپنی انا کی تسکین کے لیے جا رہے ہیں انا کی تسکین نہیں ہے دیوان ٹو مٹردہ خان دیوان ٹو سلوپ ہونے سیدہ خان اور اس طرح کے اٹیک ہو چکے اور آزم سباتی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ جنرلیسٹ ہے آپ کا ہسٹری پہ بھی کمان ہوگا اور بھائی چاہتے ہیں اس کو پکڑے وہ موچھو والا وندر کیا کہتا ہے اس کو تو میں فلان جیل میں رکھوں گا اس کو میں الٹا لٹکاؤں گا اس کو میں ایسے کروں گا میرے خیال سے اس کو شرم آنی چاہیے ایسی ایسا سیٹ پہ بیٹھ کے کیسی سٹیٹمنٹس دے رہا ہوں دہشت گردی پھلائی ہوئی ہے لوگوں کو پورے پورے قوم جو ہے ان سے اتنی دے کے نفرت کھا بیٹھی ہے کہ یہ کیا ہے ملک میں دہشت گردی کلم کلا پھلا رہے ہیں اور یہ جو حرانہ سناولہ ہے یا وہ جو دو کیا کہنا چاہیے ڈڈو چارجر ہو گیا اور مرگم نواز وہ جو ہے گندی عورتیں جو ہے وہ ایسے للکارتی ہوتی ہیں دیکھیں تو شرم آتی ہے اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اور بچے ہمیں صرف یہ چاہیے یہ سب سے یہ سب سے یہ سب سے یہ جنڈا ہے یہ گریم رنگ کیا تھا یہ چاند کیا تھا یہ ستارہ کیا تھا ہمیں یہ چاہیے تو ان کو یہ جو ہے وائلیشن قانون کی روکنی پڑے گی یہ جو آئین کی پمالی ہے اس کو روکنا پڑے گا اور یہ جو ہم اس کی زمین سے نکلا وہ پانی پیتے ہیں ہم اس کی زمین سے نکلی ہوئی گندم کھاتے ہیں ہمارے ملک کے جوان بھی اسی سے نکلا ہوا کھاتے ہیں وہ ہمارا ان سے کوئی لڑائی چگڑا نہیں ہے اپنی پہلیوں کی گندم بڑولوں کے ذریعے سے پاسکو کو پچھواتے ہیں بیچتے نہیں اس کو وہ ستارک کرتے ہیں جب ستارک کر کے جب مہنگا ہوتا ہے موسم جاتا ہے اس وقت یہ باہر کہتے ہیں پاسکو وال کو نکال دو غریبوں کو یہ کنوں کے ساتھ بھی ایزا کر رہے ہیں جی پانچ رپے کا کنوں آج بھی ہے اور کچھ ریٹ رپیہ یہ مہنگا کرتے ہیں اور پچاس کا جو بیچنے والا ہے وہ بھی نہیں کہا پورے ملک کو پروپٹی ڈیلوں نے ڈیلر بنایا ہے اور ڈیلر ڈیل کرنے والے ڈلال کو نام دیا جاتا ہے میں ان سے یہ کہوں گا نہیں نہیں بھائی یہ کہوں گا میرے ملک کی ڈیلنگ نہ کریں پلیز میری ریکویسٹر صرف یہی ہے کہ ہان صاحب ہان صاحب کی جان پا کر رہے ہیں ان کی ایک اور جوانیاں لٹائیں گے ہان کو بچائیں گے پاکستان کیا اگر دوبارہ حملہ کیا تو ان کو ان کو ہم ان جنڈوں میں ملیں گے ناظرین یہاں پہ زمان پار کے باہر کل بڑے افسوسناک مناظر تھے سامنے سے انٹے آ رہی تھی اور ہمارے اپنے جوان جو ہے وہ آنسو گینس کی شیلنگ کر رہے تھے آہا میں جیتا رہا تو میں ان سے سولہ اکڑ میں لوں گا اور غریبوں کو بھی تلوائیں گا ان کی زمینوں سے ان کی زمینوں سے یہ ان سے جو انگریز کیلئے ہوئی ہیں جو جو مندیں مروا کے انگریز نے ان کو اس وقت دی ہوئی نا زمینے وہ غریبوں کو تلوائیں بہت شکریہ جی ناظرین زمان پارک سے پولیس ہٹا لی گئی ہے جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہے انہوں نے ایک بار پھر چارج سنبھال لی ہے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو شو جنون ان کا دیکھ سکتے ہیں اور ایک بار پھر پنجاب پولیس اسلام بھائی پولیس یہاں سے جا چکی ہے اور یہاں پہ پی ٹی آئی کارکنان کی بڑی تعداد خان صاحب کو پروٹیکٹر نے یہاں پہ موجود ہے اپنی رائے سے کمنٹ سیکچر میں ضرور اگاہ کیجئے گا تب تک کے لئے اپنے میزمان علی حمزہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ